بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ویڈیو میں میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا ایک یہ کہ جتنا ٹائم رہ گیا ہے اس ٹائم میں پیپر کی تیاری کیسے کریں اور دوسری چیز آپ نے پیپر کیسے اٹمیٹ کرنا ہوگا سب سے پہلی بات آپ کا پیپر سلوز بیسٹ ہے سلوز پہ آپ اور بھی بہت ساری ویڈیوز دیکھ چکے ہوں گے لیوٹیوب پہ اور میں نے بھی اپلوٹ کر دی تھی تو اب پیپر کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پاس ٹائم کافی ہوتا ہے پورا سال ہوتا ہے اس میں آپ کو تیاری کرنی جائیے لیکن اگر ابھی تک آپ نے تیاری نہیں کی تو جو ریمیننگ ٹائم ہے اس میں آپ کیسے اپنے سلیبس کو کور کریں وہ تھوڑی سی ٹیپس آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو فیڈل بورٹ کی ویب سائٹ پر جو موڈل پیپرز اور ان کے سولوشنز گیون ہیں آپ وہاں سے تیاری کریں وہ تین موڈل پیپرز کے سیٹس اپلوڈ کر دیے گیا ہیں ان تین موڈل پیپرز کو اچھی طرح سے تیار کریں وہ تیار کرنے کے بعد آپ اگر میں فیزکس کی سپوز بات کروں تو فیزکس کی جو ایکسرسائز ہوتی ہیں ان کا کمپلیٹ سولوشن آپ کو آنا چاہیے ایکسرسائز کے ایم سی کیوز ایکسرسائز کے کوئیسنز اور ایکسرسائز کے نمیاریکلز یہ تمام چیزیں ہیں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں آپ کے چپٹر کے اینڈ پر جو ایکسرسائز دی گئی ہوتی ہے وہ تقریباً آپ کی ایکسرسائز کا نچوڑ ہوتا ہے یعنی کہ مین مین چیزیں جو آپ کے چپٹر میں انکلوڈ ہوتی ہیں ان کے پیسنز بنا کر دیئے گیا ہوتے ہیں آپ بے شک کوئی پیپر اٹھا کر دیکھ لیں اس میں زیادہ تر حصہ ایکسرسائز میں سے انکلوڈ کیا جاتا ہے تو آپ تین موڈل پیپرز کے سیٹ جو اپلوڈ کیے گئے ہیں وہ اچھی طرح سے تیار کریں اور ایکسرسائز کو اچھی طرح سے تیار کریں اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم بچ جاتا ہے تو باقی جو سائیڈ انفارمیشنز ہوتی ہیں جو ڈیفنیشنز ہوتی ہیں بیسک اور فیکٹرز کن پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے فرمولے ہوتے ہیں اسی طرح ان کے جو یونٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو اجاتھ ہونے چاہیں اب ہم دوسری بات کرتے ہیں کہ آپ نے پیپر کیسے اٹیمٹ کرنا ہے تو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ پوری کیر کے ساتھ آپ اپنا پیپر سالٹ کرنا ہے پیپر کے اوپر سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو او ایم آر شیٹ پروائیڈ کی جاتی ہے اور ای شیٹ پروائیڈ کی جاتی ہے او ایم آر شیٹ کے اوپر جو بابل فل کرنا ہے یا ای شیٹ ہے اس کو جس طرح سے فل کرنا ہے وہ میٹھڈ کی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کر دی تھی آپ نے بلکل وہی میٹھڈ فالو کرنا ہے اب اگلی بات کرتے ہیں آپ کو جو ای شیٹ دی جائے گی اس ای شیٹ کے اوپر آپ نے questions کو solve کرنا ہے short questions ہوں یا long questions ہوں ہر questions کی آپ کو space available ہے within space آپ نے اپنا question complete کرنا ہے ایک بات جاد رکھئے گا زیادہ لکھنے سے marks نہیں ملتے to the point لکھنے سے marks ملتے ہیں جو بھی question میں جتنی بات پوچھی گئی ہے آپ اسی بات کا جواب دیں آپ اتنا ہی لکھیں جتنا پوچھا گیا ہے زیادہ extra کچھ بھی لکھنے سے آپ کو marks extra نہیں ملیں گے تو آپ کے short questions ہیں specially جو conceptual questions ہیں conceptual questions سے مراجعہ ہوتی ہے کہ جو آپ سے reason پوچھی گئی ہے اس کا حوالہ physics کے کسی rule یا کسی law کی مدد سے دینا ہے جیسے suppose کرتے ہیں کہ جیسے آپ کی 9 کی physics میں ایک question ہے کہ car جب corner پہ turn لیتی ہے تو passenger outward direction میں کیوں move کر جاتے ہیں اب بچے اکثر ساری پوری story list کھاتے ہیں کہ car left side پہ move کرتی ہے تو ہم outward direction میں گر جاتے ہیں کیونکہ speed زیادہ ہوتی ہے تو یہ اس کا answer نہیں ہے آپ جب تک اس بات کو physics کے کسی rule کسی law کے ساتھ نہیں جوڑیں گے آپ کا answer complete نہیں ہوتا تو یہاں پر جو law implement ہوتا ہے وہ inertia کا ہے تو آپ نے بقاعدہ اس کو statement کی form میں بقاعدہ طریقے سے کوئی سن کا answer دینا ہے تو تب آپ کو marks ملیں گے to the point بات لکھنی ہے کوئی extra block لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد اگر آپ بات کریں numericals کی تو numericals بات رہی ہے کہ آپ 8th class تک کسی بھی class میں numericals نہیں پڑھتے تو جب 9th میں first time آتے ہیں تو آپ کو مشکل لگتے ہیں حالانکہ numericals مشکل نہیں ہوتے numericals میں آپ کو آدھی چیز دی گئی ہوتی ہے آپ کو numerical میں half given ہوتا ہے باقی آپ نے find کرنا ہوتا ہے formula implement کر کے تو آپ کو اگر statement کی مدد سے data بنانا آتا ہے تو آپ اس data کو دیکھتے ہوئے relevant formula apply کر کے اس میں values put کر کے answer find کر سکتے ہیں اور اس بار یہ آسانی ہے آپ کو کہ آپ کو paper میں formula sheet provide کر دی جائے گی یعنی کہ وہ formula جو آپ کے paper میں include ہوں گے جو آپ کے paper میں use ہونے ہیں وہ ان formula کی sheet آپ کو بقاعدہ طور پر provide کر دی جائے گی تو آپ کو statement کی مدد سے data بنانا آنا چاہئے اس data کو use کرتے ہوئے جو آپ کو formula sheet given ہے وہاں سے specific formula جو اس numerical میں use ہونا ہے اس data کے مطابق وہ select کر کے اس میں values put کر کے آپ نے answer find کرنا ہے اور answer کے ساتھ ایسا unit بھی لکھ دینا ہے تو میں اگر کہوں تو SLOs based مشکل نہیں ہے بلکہ پہلے کی نسبت آسان ہے صرف بات رہے ہے کہ جب کوئی نئی چیز implement ہوتی ہے تو پاکستان کے لوگوں کو accept کرنا مشکل ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا چیز آگئی ہے پہلے ہم جس سسٹم کے ساتھ چل رہے تھے وہ ہی بہتر تھا انرشیا بھی یہی ہے نا کہ جو object جس condition میں ہے وہ اپنی condition کو برقرار رکھنے کی try کرتا ہے تو ہم جس سسٹم میں چل رہے تھے کوشش سب کی یہی ہے کہ وہ ہی چلتا رہے یہ SLOs based نہ آئیں الگ SLOs based آپ کی آسانی کے لیے ہے آپ کے فائدے کے لیے ہے یہ آپ کے لیے بہتر ہے thank you